پنجاب نو پنجھتر سالہ جنہاں نے کرمینل ٹرائب سانو بنا کے شروع کیتا ہے کہ میں ساڑھا ایک ایک قدرتی سورس کھویا لٹیا سانو کسیارے بنانے دے لے کی نیتیاں ایک کو ایک ساڑھی قدرتی دولت پانی ادھیوں زیادہ راجستان نو جڑھا بچیا ہو ہریانے نو ایک وڈا حصہ جڑھا رہ گیا پنجاب کو انو بھی ایس وائیل کنال بنا کے ہریانے نو دیندہ سکھا نے منگیا کہ پائی پنجابی زبان دا صوبہ بناو انہاں نے ہریانہ تا بنایا ہی بنایا کہ یہ باہر کردے پر ایک وڈا علاقہ کانگڑا کلو لاحل سپیتی اے سارے ہماچل نو دے دتے انہاں نے ہماچل دے وچ کانگرس دی حکومت ہے انہاں دے چیف منسٹر نے ایک کیبینٹ ساب کمیٹی بنا دتی ہے کہ چنڈی گاڑ بھی ساڑھا حق بن دیا سی جڑھا ہے وہ پنجاب دا حصہ سی ساڑھے جڑھا وہ ہماچل دے لاکھ کے ادھر لے آئے تو ساڑھا حصہ چنڈی گاڑ چوئی ہے وارٹر ریسورس منسٹر ڈریم کم ٹرو فارمرز آف پنجاب گٹ کنال وارٹر آفٹر ڈیکٹ بھی شرم کرو کہ دہاکیاں تو تو اڈا جڑی ہیں نیر ہی پانی تے تو اڈا حق سی او تو اڈا جے کوئی قدی نیر کھول بھی دے انہوں کے اندر بہت سیلیبریٹ کرو کہ دہاکیاں بعد پنجاب دے کسانہ نو کنال وارٹر مڈا کرو موسیقی 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 ساڑھے حصے آیا اسین جڑے ویر پہنا فیس بک کے ساڑھنا جھوڑے نے انہوں دی لکھتا سانجیاں کردے ہیں کمل سنگھ رکھدے نے خبر ہے کہ پنجاب سمیت اتری پا رہ دی ہیں جیلہ وچھ بند کچھ گینکسٹرانو انڈے مان پیجیا جا رہے ہیں ظاہر ہے انہوں وچھ سخت مسلمانی زیادہ ہونگے لگ دا ہے کہ سٹیٹ نے یہ سمجھا ہے کہ سکھا دے نوجوانہ نو گینکسٹر بنا کے جیل پہ ایج دتا ہے تو اتھے سنگھا نو ملکے اے وی کھاڑ کو سباہ تارن کار لیندے ہیں کیونکہ سکھی بیج رو وچھ پہ ہوندی ہے جویں پولا تے بیدوی وڑا پریمی دے کانڈ ہوئے تے حرمندر سنگھ نے ہاگنے وی کئی نوجوانہ نو پریریا سی جنہ نے ہور کئی کارج کیتے اس لئے ہی اس دی جیل وچھ ہی شہیدی ہوئی میں ویسے ایک خبر نہیں دیکھی ہے اور انہوں نے کہا بھی اے جڑا نورتھ انڈیا دیاں جیل لانچوانڈے مان پیج رہنے اور اس دا ریزہ نہیں ہے کیونکہ بہت وار دیکھو کوئی بھی ماں نہ چور جا مدی ہے نہ ڈاکو جا مدی ہے نہ گینگسٹر جا مدی ہے ماں تے پتر جاتی ہی جا مدی ہے حالات سماج مجبوریاں اور سیاستدان آج دے کانٹیکچ کرنا ہوئے انہوں اس پاس سے جرم دی دنیا دے وچھ تاکدندے نے جیل چے جدوں بھی جڑا بندہ خاص طورتے کوئی پکا کرمینل نہیں ہے ایک قدہ جرم کارکیڑا جیل چے جاندے ہیں ادھے کول جنہوں کہندے ہیں کہ کولز ہیز ہیلز وچھار دے جے اتھے جیل دے جتھے سیاسی قیدی ہندے ہیں جنہیں صرف تے صرف اپنے وچھاراں کر کے سکھی وارے گئے ہیں انہوں نے سنگت مد دیا تو انہوں نے لگ دا ہے بھی اسی کڑے پاس سے پہ ہوئے سی پھر انہوں کے یہ بھی لگ دا ہے کہ پاہی چلو گے انہی زندگی دا سی دجھے پاس سے بتا آتی ہون جیسا انہوں سمجھ آئی ہے پانتھ دے لکھے بھی لہا دئی ہے اور اے جدوں تسی پیجی ہونا نو اتھے انڈے مان اکو بار جہاں دجھے دیوں گے نیڑے ہی نہیں ہیں اتھے اس قسم دے ہی کرمینل جڑے نے ہون گے تو تسی ہور ڈائی ہارڈ کرمینل بنو گے نکل بھی نہیں نکل بھی نہیں دیڑا انہوں نے اور اے بڑی فکر والی گارلہ جڑی ویر کمال سکھوں نے کہی ہے ہرمندر سنگھ سونڈ سنگھ مائل دیپ سنگھ انہیں سارے انہیں فتح بلائی ہے اور جدوں بھی ساڑھ پروگرام ہوندہ ہے سب تو پہلا جڑا کامیٹ دیپ سنگھ اور میں ہمیشہ ایڈمائر بھی کردہ ہے سمیہ کیا انہیں ریگلرلی واج کردہ ہیں آج انہوں نے کہہ بھی سچو سچ پروگرام دسمبر 2013 دس سال تو کوئی شک نہیں ہے بھی ہر وار پہلا کامیٹ انہوں نے دا ہوں دے پھر انہوں نے ہیلو انکل جی آئی لیو بیٹھا بہت شکریہ تسیہیں ہی نہیں ریگلرلی اور جس شدد دیں آرگ تسیہ قومی پیار رکھ دیوں سنگھ ہرمندر اور ابھی کی اب آمی خالستان لینے ہی لینے اور دیپ سنگھ کے انہوں نے ایس جے شنکر نہیں شدائی جوکر شنکر کو نگلتا ٹھیک ہے شدائی ہی ہے اور دماغ تا ہلیا ہے انہوں لگ دا بھی سیکھ میری چھاتی دے چڑے ہوئے انہیں امریکہ کنیڈا یوکے اور اسٹیلیا دے انچہ ہے ہنگل دیکھو غلامی تو بد تار کوئی چیز نہیں ہوں گی اور شاید میں جتا ہوں ایک پاسے بابا فرید جنا دا کلام جنا دی بانی جتا ہوں تو سیو دا ایک ایک جتا ہوں بابا فرید جتا ہے سلوک شروع ہندے ہیں نئے پاٹ تا پہ پہ رہا ہندے ہیں تے ویجڈم نگٹس آف ویجڈم صدق پروسہ خلیمی اس سارے لیکن بہت وار جتا میں انہوں دے اس سلوک آندہ اور میں دیکھ دیں کہ اسی کیوں غلامی نو جتا ہوں یہ سب بماری ہیں تو بہتر غلامی کہنے ہیں بابا فرید نے یہ نو ایڈنٹی فائی کیتا ہے دنہوں نے کیا فریدہ بار پر آیا ہے بیسنا سائن مجھے نہ دے جے تو ایوے رکسی جیو سری رہوں گے بھی مار دے میں نو جے تو میں نو حالا سکھی کانسپٹ اسی اسنو ڈیفرنٹلی دیکھ دے ہیں اسی اس غلامی دے خلاف لڑ دے ہیں لڑ دے رہے ہیں آج بھی لڑ رہے ہیں کالوں بھی لڑا گے لیکن بابا فرید جی دی کس قسم دی مانسک کا وسطہ چون اے لفظ نکلے کسے دے متحاج ہونا اور ایک ال کلی بابا فرید نہیں ایون جیڑا آج بھی جیڑے کروڑا ہندو کا رہاچ تلسی رمائنٹ پڑی جان دے ہیں اور وہ گو سوامی تلسی داس انہا دائی بچن ہے گو سوامی اس تلسی رمائنٹ کہ پر ادھین سپنے سکھنا ہی کہ جیڑا کسے دے ادھین ہوندہ ہے انہوں سپنے جبھی سکھ حاصل نہیں ہوندہ اسی غلامی چون ادھینگی چون جھاگ دے جی سکھ لبنا جوندے اسی سانوے ریلائزیشن ہی پول جائے کہ بھئی اسی بار پرائے بیسے ہیں اور اسی اس بار چو نکڑ کے اپنے بار وال جان ہے اسی غلامی نہیں قبول نہیں ہے سیلیوٹ ہے انہوں جڑے اس پاسے ترے ہوئے نہیں اور اہی ہوندہ ہے کہ جدو ایک پاسے اسی جدو طاقتور میں اکثر بلی اور چوہ دیگال کردہ ہونے کہ بلی جڑی ہے کلہ نہیں ہے بھی چوہ ہو دی پوکہ ہو دی مٹھان دی کیونکہ بلی انہی کانفیڈنٹ ہوندی ہے بھی انہیں جانا کتے ہیں وہ انہوں چھڑ دن دی ہے چوہ دو پھر جا کے پھاڑ لیندی پھر انہوں چھڑ دی یعنی کرویلی جڑے اوستہ اینڈ کر دی ہے فائنلی انہوں مار کے جڑے پھر وہ کھا جاندی ہے یہ جڑی کرویلیٹی ہوندی ہے ہنجے میں شیر ہے جن دوجہ ہے وہ پکہ ہوندہ ہے پکھلے شکار کردہ ایک چھاڑ ماردہ جاندہ تو آن تو بھڑ کے انہوں کر کے چھڑ کے چلا جاندہ ہے پھر وہ کوئی دیرواز آندہ ہے کھان ہون جدو مارا حاکم ملدہ ہے ایک پاسے اسی عدین کی انہوں دی گال کردے ہیں جنہوں شیولری ہوندے ہیں انہوں دے ایک اپنا انداز ہوندے ہیں ہون اتھے انہوں نے ہاریک انہوں پتا ہے بھی پنجاب انہوں پنجاتر سال انہوں نے کرمینل ٹرائبز انہوں بنا گئے شروع کیتا ہے کہ میں ساڑھا ایک ایک قدرتی سورس کھویا لٹیا سانو کسیارے بنان دے لئے کی نیتیاں ایک کو ایک ساڑھی قدرتی دولت پانی ادھیوں زیادہ راجستان نو جڑا بچیا ہو ہریانے نو ایک وڑا حصہ ہے جڑا رہ گیا پنجاب کھڑ انہوں بھی ایس وائی ال کنال بنا کے ہریانے نو دین دا سکھا نے منگیا کہ پائی پنجابی زبان دا صوبہ بناو انہوں نے ہریانہ تا بنایا ہی بنایا کہ یہ باہر کڑے پر ایک وڑا علاقہ تیریٹری وائز پنجاب تو بھی وڑا اوہ ہیماچل اے نہیں ہے بھی ہریانہ تا بڑے ہیں انیس سو چیار ہیماچل پہلے ہی اگزسٹ کردہ سی یونین تیریٹری سی انہیں جو سرمور اور کناور اور وہ سارے علاقے سی پر وڑے علاقے پنجاب دے کانگڑا کلو لاحل سپیتی اے سارے ہیماچل نو دے دتے گفٹ ہون مورچہ شروع ہویا ترمجد مورچہ جہاں کرپوری مورچہ جہاں دوجہ پانیاں دا چنڈی گھڑ دا انہیں سانوں امیں ریڈیکیول کردے 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 اس لیول تے لے آئے نے کہ ہونے ہیماچل دے وچھ کانگرس دی حکومت ہے انہیں دے چیف منسٹر نے ایک کیابنٹ سب کمیٹی بنا دتی ہے کہ جی چنڈی گھڑ بھی ساڑھا حق بن دا سی جڑھا ہے وہ پنجاب دا حصہ سی ساڑھے جڑھا وہ ہماچل دے لاکھ کے ادھر لے آئے تو ساڑھا حصہ چنڈی گھڑ چوئی ہے اس تو پہلے پانیاں دے مامریچ بھی ہماچل نے کیا یہ اسی فلانا سیسل آ رہے ہیں کیونکہ ساڑھے اتوں پانی تھلے جان دا ہے تو اسی ٹیکس ل آ رہے ہیں پنجاب دا بھی ہون اہی کال پنجاب دا دریائی پانیاں دا ہے ہون جے کینال سسٹم دے اتے ہویا کہ بھائی نیری پانی پنجاب ریسورس منسٹر ڈریم کم ٹرو فارمرز آف پنجاب گیٹ کنال وارٹر آفٹر ڈیکٹس بھی شرم کرو کہ دہاکیاں تو تو اڈا جڑی ہیں نیری پانی تھے تو اڈا حق کسی او تو اڈا جے کوئی کدی نیر کھول بھی دے انہوں کے نظر بہت سیلیبریٹ کرو کہ دہاکیاں بعد پنجاب دے کسانہ نو کنال وارٹر مڈے گا ادھر ٹاگ آف وار ٹاگ آف وار اوور چنڈی گاڑ انٹینسی فائز بیٹوین ہمارچل اور پنجاب ہمارچل سی ایم سکھو آلسو ریزز دا ایشو آف سٹیٹس پاور شیئر ان آل پاکھڑا بیاس منیجمنٹ بورڈ پروجیکٹس انہیں کہا جی چنڈی گاڑ تا بھی ساڈا حق ہے پاکھڑا بیاس منیجمنٹ بورڈ تا انہیں تو سید تو اندازہ لاؤ اے نکلن کرانے دج کیا لٹ ہے پاکھڑا بیاس بھی ہونا دا ہمارچل بھی ہونا دا پاکھوانتو مان بھی ہونا دا سارا کوشی ہونا دا لیکن اے اے اور ساڈے لگے ہوئے انہیں یوٹیوبر فلانے نے پڑکچے اڑاتے ہمارچل نو دس دا تو اڈا کوئی حق نہیں ہے تو انہوں کس بیاس دے وچ پایا ہویا ہے درکار کس طرح نیاں گلانسی کر دیں اور میں دا اے نا خبران نو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہنا ہوں دا پر ساڈے ہی ویر سانو کے وری کہن گے کہ جی پنجاب دی بھی کوئی گال ہو جائے تھے کوئی انہیں آہی گال کرن رہی ہے کہ پائی بار پر آیا فریدہ بار پر آیا بیسنا سائیں مجھے نہ دے جے تو اے وے رکسی جیو سریروں لے سو اسی یہ تنی کہند ہے کہ پائی اسی موت مانگتے ہیں جا قوم کہے جی اسی ہاں قوم اے ضرور کرے کہ پائی اسی غلامی دے سنگڑ کٹنے نے انا منگا لئی چنڈی گاڑ ہوئے جیدے لئی چراسی سال جیڑا بزرگ جیڑا سار درشن سنگھ فیرو مان او اپنی جان قربان کر دے ترمید مورچے جیدے چمنگ چنڈی گاڑ پنجابی بول دے علاقے پانیاں دے مورچے انو لے کے جیڑا ترمید مورچے دا کی پارڈ سے ناند پرو متے دا سو اسی یہ سمجھ دیں کہ اسی تا اس گال دے ہوتے بار پر آیا ہے غلامی لیکن ساڈا فوکس جو سان جان ایر سنگھ خالصہ پند رہاڑے ہیں الفاظ نے خالصہ جی شہیدان دے خون دا حق لینے شہیدان دے خون دا حق خالصتان دی پراپتی نا جڑیا ہے چیر ارسہ توڑا بہت شکریہ اپنے ویورز کو لینے ازازت ویورز ساڈی پروگرم دا سمائے تھی اس مبتون ہے تسی اپنے رائے تھی سجاہ پی جان اپنے پر نا ساڈیس پتے تھی اس سو ایسے تھی ویورز تھی ویورز اسے اپنا پروگرم لیا کے پھر دوبارہ تھوڑی سن مکہ مانگے تتک لیں مینو تی اپنے سن آگیا دو دیتی دو چیو ایری فو بلا دیو فتے ویورز کو لگا بہت شکریہ کالزا ویورز کو لگا بہت شکریہ فتے رب رکھا موسیقی